اساں پاسی گھراب ویڈیو کی چیزیں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں یہ ایک ایسی پرودیکٹ ہے جو کہ اپنی کیٹگری کو ڈیفائن کرنے والی پرودیکٹ ہے اور یہ ایک ایسی پرودیکٹ ہے جو کہ اس کیٹگری کے اندر اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی بہت کم ہوتا ہے ایا تیکنالوجی کی کوئی ایسی پرودیکٹ لاؤنچ ہوتی ہے جس کے اندر کچھ بلکل ہی نیا ہو رہا ہوتی ہے یا تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی دنیا کی سب سے مہنگی پراؤڈک لانچ ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کوئی نیا فیچر آ جاتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پرائس ٹیگ ایک ایسی اماؤنٹ میں کوئی ایسا فیچر آ جاتا ہے جو کہ آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا اگر آپ سمارٹ ووچز کی بات کرتے ہیں تو جب بھی سمارٹ ووچ کا لفظ آتا ہے تو ہمیشہ دو ٹائپ کی ڈیوائسز ہمارے سامنے آتی ہیں ایک ایپل ووچ یا پھر سامسنگ کی گیلیکسی ووچ ٹائپ کی ڈیوائسز ہیں جن کے اندر ہمیں بیسیکلی ایک موبائل فرم دیکھنے کو ملتا ہے جس کو ہم اپنی کلائی پر پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں اور دوسری سمارٹ ووچز ہوتی ہیں جن کے اندر ہمیں بیسیکلی فٹنس ٹریکنگ اور بیسیک نوٹفیکیشن کی جو فسیلیٹی ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے اندر اگر آپ شاومی کی بات کرتے ہیں کی سیلیکٹ کی بات کرتے ہیں آپ آئی ایمی لیب کی بات کرتے ہیں یہ سارے برینڈز آ جاتے ہیں اب آپ جو پروڈک میں آپ لوگ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ کی سیلیکٹ کمپنی کی طرف سے آتی ہے اور یہ ان دونوں کیٹگریز کے کہیں پر درمیان میں لانچ ہوئی ہے جس کی وجہ سے نہ تو یہ ادھر کی ہے اور نہ ہی یہ ادھر کی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس پرائس کیٹگری میں یہ لانچ ہوئی ہے وہ بیسیکلی ایک سمارٹ فٹنس ٹریکر کا پرائس ٹریک ہے لیکن جو فیچرز اس کے اندر آ رہے ہیں وہ ایک فل فلیٹ سمارٹ ووچ والے ہیں میں ایکسپلین کرتا ہوں میں کیا بات کر رہا ہوں لیکن اگر آپ اس کے باکس کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی بات جو کہ یہاں پر منچن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام ہے کالنگ ووچ کے آر اور مور امپورٹنٹلی اس سے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ یہ گلوبل تھرڈ سٹو ان ون چپ ہے جس کے تھرہ آپ کالنگ کر سکتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بھی فٹنس ٹریکر آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ موبائل فون کی نوٹفیکشنز آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ آپ کی فٹنس کو ٹریک کر لیتے ہیں وہ آپ کو ایک اچھا ڈسپلی بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن ایک چیز جو کہ ہمیں فٹنس ٹریکرز میں جنرلی تیس ازار سے نیچے دیکھنے کو نہیں ملتی وہ یہ ہے کہ بھائی ان کے اندر کالنگ کی فسیلٹی اویلیبل نہیں ہوتی اب کچھ چائنیز سمارٹ ووچز کالنگ بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن وہ جو کالنگ ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ ایک الگ سے انہیں موڈیول لگایا ہوتا ہے جو کالنگ کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے اور باقی جو پوری ووچ ہے وہ الگ چل رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا اور ایک پروپر چپ جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور یہاں پر جو چپ یوز ہوئی ہے وہ ریل ٹیک کمپنی کی طرف سے آتی ہے یہ وہ پروسیسر ہے جس کے تھرہو یہ سارا کچھ پرفارم ہو رہا ہے اور کیونکہ اس کے اندر ایک پروسیسر سٹرانگ لگا دیا گیا ہے مائک بھی لگا دیا گیا ہے اور کالنگ کے لیے سپیکر بھی ایویلیبل ہے تو اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں فار ایزمپل اگر آپ اس کے فیچرز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو پھر اگین بلوتوٹ فون کالز کو منشن کیا گیا ہے یہ سیمی ایمولیڈ ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے جو کہ فرانکلی سپیکنگ ایمولیڈ نہیں ہے ہم نے پہلے بھی چیک کیا تھا کافی ہائی کولیٹی کا ڈسپلی ہے لیکن میں اس کو ایمولیڈ نہیں کہتا لیکن کی سیلیکٹ ان کو ہمیشہ ہی ایمولیڈ ڈسپلی کہتی ہے سیونٹی سپورٹس موڈ دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ اس کے اندر مائک اویلیبل ہے تو یہ وائس اسسٹنٹس کو بھی سپورٹ کرتی ہے تو اگر آپ اس کو ایپل کے ساتھ کنیک کریں گے تو یہ سیری کو اور اگر آپ اسے اندرائیڈ ڈیوائس کے ساتھ کنیک کرتے ہیں تو یہ جو بھی وائس اسسٹنٹ وہاں پر یوز ہو رہا گا جو کہ موسٹ پرابلی گوگل اسسٹنٹ ہوگا اس کو بھی سپورٹ کرتی ہے میوزک پلیئر بھی یہاں پر اویلیبل ہے اور ایک پرپر سمارٹ ووچ کی طرح یہاں پر آپ کے پاس پاسورٹ پروٹیکشن بھی اویلیبل ہے کیونکہ اب آپ کی جو ووچ ہے وہ آپ کے موبائل فون سے پروپر انٹریک کر رہی ہے اور کوئی بندہ اگر آپ کی موبائل فون کو کال کے لئے یوز کرنا چاہتا ہے یا آپ کی کال اٹھانا چاہتا ہے یا ایون کسی نمبر پر کال کرنا چاہتا ہے تو آپ کی ووچ یوز ہو سکتی ہے تو پاسورٹ پروٹیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے گھڑی کو یہاں پر ہم باکس سے نکال لیتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ووچ کا جو ڈیزائن ہے وہ کیسی لیکی جو اس سے پہلے ووچز ہم نے دیکھی ہیں ان سے کافی ملتا جلتا ڈیزائن ہے جب ڈسپلی آف ہوتا ہے اس کا تو اس کا جو اوپر والا فرنٹ سائیڈ ہے وہ کافی بڑی لگتی ہے اور آپ کو لوگ بھی کافی خوبصورت آتی ہے آل دو یہاں پر بیزل جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن جب ڈسپلی آف ہوتا ہے تو وہ بیزل اس طرح سے نظر نہیں آتے اب آپ کو شاید بہتر طریقے سے پتا لگ رہا ہو کہ کہاں پر ڈسپلی ہے اور کہاں پر جو بیزلز ہیں وہ موجود ہیں بائی ڈیفالٹ یہ اسی طرح کی کنفیگریشن میں آتی ہے ہم نے اس کو بائی دو بے آلریڈی سیٹ اپ کر لیا موبائل فون کے ساتھ تاکہ آپ کو اس کی پرابر فنکشننگ دکھا سکیں لیکن جب آپ پہلی بار لیں گے تو آپ کو اسے موبائل فون سے کنیکٹ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک چارجنگ وائر دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ اگین کی سیلک کے ٹریڈیشنل ڈیزائن کے اندر موجود ہے ایک میگنیٹک وائر ہے جو کہ آپ کی واج کے بیک سائٹ پر لگ جائے گی اور کچھ اس طرح سے کام کرے گی آپ اسے کسی بھی چارجو وغیرہ کے اندر لگا سکتے ہیں اور ایک یوزر مینول جو ہے وہ یہاں پر اس گھڑی کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر ہمیشہ کی طرح فراس کا فون موجود ہے جس کے ساتھ ہم نے اس کو پیئر کر لیا ہے میں فراس کا فون اس لئے یوز کرتا ہوں تاکہ اگر کبھی کوئی میسیج لیگ بھی ہونا تو فراس کا میسیج لیگ ہو میرا کبھی میسیج لیگ نہ ہو کیونکہ یہ واج جو ہے نوٹیفکیشنز کو سپورٹ کرتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پرانی نوٹیفکیشنز جو فراس کی آئی ہوئی ہیں وہ بھی آ رہی ہیں اور یہ واج کیونکہ ایک سمارٹ واج پروپر والی سائٹ پر جا رہی ہے تو یہاں پر یہ ڈیٹرمنٹ بھی کر سکتی ہے کہ کس ایپ کی نوٹیفکیشن ہے یہی وجہ ہے کہ دوسری سمارٹ واجز کی طرح یہاں پر آپ کو صرف نام نہیں آ رہا بلکہ آپ کو ایکچل سافٹر کا جو لوگو ہے وہ بھی آ رہا ہے اگر ووٹس ایپ کا میسیج ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اگزائٹلی شو ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے اندر سوائپ کرتے ہیں لیفٹ سائٹ سے تو آپ کا جو مینیو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں پر مینیو کی دو طریقے کار کی آپشنز دی گئی ہیں ایک تو یہ موونگ والا مینیو ہے اور دوسرا آپ مینیو کو چینج کر کے اس طرح کا یہ روٹیٹنگ مینیو بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور آپشن بھی یہاں پر دی گئی ہے جو کہ آپ کا بیسک مینیو ہے جو کہ اس سے پہلے اگر آپ نے کیس لیک کی کوئی بھی گھڑی استعمال کی ہے تو اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا میرے حساب سے یہ سب سے زیادہ convenient ہے لیکن ہر بندے کو دیفرنٹ پسند آتا ہے تو آپ اپنے حساب سے جو مینیو ہے اس کو کر سکتے ہیں ڈسپلی کی یہاں پر جو کالیٹی ہے وہ کافی اچھی رکھی گئی ہے although اس کو وہ semi amoled کہتے ہیں personally میں یہ کہوں گا کہ اس کو ہم amoled نہیں کہہ سکتے لیکن اس کا ڈسپلی کافی high quality کا رکھا گیا ہے اور کیونکہ یہ کیس ایک کمپنی کی طرف سے آتی ہے تو یہاں پر sensors بھی بہت زیادہ لگائے گئے ہیں یہاں پر heart rate sensor available ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو sp02 جو کہ oxygen sensor ہوتا ہے اس کی facility بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا blood oxygen level کیا ہے یہ پہلے ویسے اتنا کوئی خاص consider نہیں ہوتا تھا کچھ watches میں آتا تھا لیکن اس کے بعد جب یہ recent حرکت ہوئی ہے سب بیمار ہونے لگے ہیں ہر بندہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ oxygen level کیا ہے اور یہاں پر کیوں کہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک proper full flight smart watch ہے تو اس کے اندر فون کی facility بھی available ہے اور یہاں پر آپ نہ صرف فون کر سکتے ہیں بلکہ اپنے contacts کو بھی access کر سکتے ہیں آپ اپنے call locks کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور keypad کے through آپ کوئی بھی call وغیرہ جو ہے وہ بھی dial کر سکتے ہیں اور اگر میں یہاں سے کوئی بھی number dial کرتا ہوں تو وہ number جو ہے وہ basically میرے mobile phone کے اوپر dial ہونا start ہو جائے گا اور یہاں پر ہم نے press کرنا ہے یہ دیکھیں آپ mobile phone جیسے ہی میں نے کیا ہے number میں نے غلط dial کیا تھا تو وہ یہ کہہ رہا ہے لیکن ایک چیز جو کہ بڑی interesting لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو speaker system ہے وہ بہت زیادہ loud ہے اور یہ بڑی important چیز ہے اس کی reason یہ ہے کہ calls جب بھی آپ گھڑی پہ کبھی سن بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ calls کیونکہ speaker درہ دور ہوتا ہے آپ قریب مو کے کر بھی لیتے ہیں تو کان سے دور ہوتا ہے اس وجہ سے speaker کا loud ہونا بہت ضروری ہے جو کہ یہاں پر کیا گیا ہے اور ہم نے اس کا mic بھی test out کر لیا ہے جو کہ اس کے دوسری site پہ موجود ہے یہ چھوٹا سا hole آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہ اس کا microphone ہے اور یہاں پر جو calling کی facility ہے وہ decent enough ہے اور یہ ان کچھ گھڑیوں میں ہے جہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ actual میں calling کی facility ہونے کا فائدہ بھی ہونے والا ہے کیونکہ وہ calls جو کہ آپ کو آپ کے mobile phone پہ آئیں گی وہ بھی آپ اس گھڑی کے اوپر سن سکتے ہیں اور آپ اس گھڑی سے calls dial بھی کر سکتے ہیں اور کیونکہ یہ ایک proper processor کے ساتھ آتی ہے تو یہاں پر آپ کو اس کو دو دو الگ الگ areas میں connect کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس طرح کچھ سستی smart watches کو کرنا پڑتا ہے personally ابھی recently Huawei نے اپنی latest GT series کی watch launch کی ہے اور میں وہ اس چینل کے اوپر دکھانے والا تھا لیکن میں نے اب تک اس کو اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ گھڑی آ رہی ہے اور وہ گھڑی جو کہ 30-45000 کی range میں آتی ہے اس کی نسبت یہ گھڑی جو کہ بہترین میں نے اس کا price tag بتایا ہے یہ calling watch پاکستان کی history کی proper جو smart calling watch ہے سب سے سستی calling watch ہے آپ کو اس سے سستی calling watch جو کہ 2-in-1 facility provide کرتی ہو کوئی بھی اور brand پاکستانی market میں اس سے پہلے provide نہیں کر سکا کوئی بھی brand ہو اور اس watch کا جو price tag ہے وہ officially رکھا گیا ہے 9600 rupees اور 9600 کا جو price tag ہے ایک watch کے لئے تھوڑا زیادہ لگتا ہے کیونکہ fitness trackers جنرلی 8000 کی range میں آتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو compare کرتے ہیں باقی market سے تو اس سے تین گناہ زیادہ price والی جو watches ہیں وہ exactly same features provide کر رہی ہیں اور by the way اس کے اندر باقی وہ سب کچھ دیا گیا ہے جو کہ آپ ایک normal smart watch سے چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو جو اپنے faces ہیں ان کو change کرنے کی facility دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کی جو app ہے وہ glory fit کے نام سے آتی ہے جو key select کی دوسری گھڑیوں کے ساتھ بھی کام کر جاتی ہے تو آپ faces کو change بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنی مرضی کے جو faces ہیں ان کو download بھی کر سکتے ہیں تو it totally depends upon you کہ آپ اس کے اندر کون سے watch faces لگانا چاہتے ہیں اور اس کا جو dial center ہے وہ basically ایک online dial center ہے تو یہاں پر جو dials ہیں وہ update بھی ہوتے رہتے ہیں other than that یہاں پر آپ باقی ساری چیزوں کو بھی control کر سکتے ہیں اور کچھ extra facilities جو کہ دی گئی ہیں ان میں emotional stress, pressure اور women کے لئے related کافی different قسم کے جو sensors ہیں وہ دیے گئے ہیں تو basically اس کا جو sensor کا level ہے وہ بھی بہتر کیا گیا ہے یہ watch آپ کو water resistance بھی provide کر دیتی ہے جس طرح آپ کو key select کی باقی گھڑیاں دے رہی تھی اس کے اوپر یہ آپ کو calling کی facility بھی provide کر دیتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ بھائی یہ سب کچھ under 10,000 کے price tag کے اندر آ جاتا ہے اب کیونکہ یہ ایک proper smart watch جہاں پر دی گئی ہے اور اس کے اندر جو processor لگایا گیا ہے وہ زیادہ powerful ہے تو company نے decide کیا کہ بھائی power تو پہلے سے موجود ہے کچھ games بھی ڈال دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس watch کے اندر آپ اگر section میں جائیں گے تو آپ کو پہلی بار اس category میں games بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے اندر built-in دو games آتی ہیں ایک یہ bird game ہے اور ایک یہ number klotski ہے یہ number klotski وہ game ہے وہ جو number نہیں سیدھے کرنے ہوتے تھے وہ والی game ہے لیکن مجھے یہ bird والی game جو ہے یہ بہت اچھی لگی ہے جو flappy birds آتی تھی نا بیسیکلی اس کی یہ copy تو نہیں کہہ سکتے exactly ویسے ہی بنا دی گئی ہے اور یا اتنے سے display کے اندر آپ display کی quality کو چیک کر سکتے ہیں کتنی fit ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ overall جو watch ہے اس کی display quality اور overall جو اس کی processing کی quality ہے وہ بہت زیادہ solid ہے یہاں پر ایک اور چیز جو کہ include کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ voice assistant کی support available ہے تو اگر آپ کا mobile phone unlock ہے اور یہاں سے آپ google assistant کو control کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں میں اس پر click کروں گا okay google open camera اور اس کا جو response ہے بائدہ بے وہ بھی گھڑی سے آیا ہے تو camera جیسے ہی open ہویا ہے google نے جو response دیا ہے get ready کا وہ مجھے گھڑی کے جو speaker ہے اس پر آیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر mobile phone کا جو camera ہے وہ اس نے open کر دیا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے کافی ایسے functions دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ normally اس price category میں ہم نے پہلے کسی اور watch سے دیکھے ہی نہیں ہے تو میرے پاس کوئی option ہی نہیں ہے کہ میں اسے کسی اور کے ساتھ compare کر سکوں اس کی reason یہ ہے کہ یہ watch کافی ایسی چیزیں کرتی ہے جو کہ generally آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی یہاں پر آپ کے اس calculator کی facility بھی available ہے جو کہ again full fledged smart watches کے اندر ہی آتی ہے flashlight جو ہے وہ basically آپ کے display کو light بنا دیتی ہے find me کی option available ہے جو کہ آپ کا mobile phone find کر دے گی اور اس کے علاوہ یہاں پر باقی کچھ health care related mode دیے گئے ہیں جو کہ آپ کا breathing rate آپ کا pressure آپ کے messages read کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنے mobile phone کا جو music ہے اس کو بھی control کر سکتے ہیں اور اس کے اپنے speaker کے through music کو play بھی کر سکتے ہیں تو watch کے اندر جو features ہیں نا وہ بہت زیادہ ڈال دی ہیں انہیں اس کی reason یہ ہے کہ processor وہ strong لگائی رہے تھے اور جب آپ ایک دفعہ کسی چیز میں strong processor لگا دیتے ہیں تو زیادہ feature add کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں رہتا مجھے کمنٹ سے بتائیے گا کہ اس watch کے related آپ کے کیا opinions ہیں اور یہ گھڑی آپ کو کیسے لگی ہے اگر آپ اس کو purchase کرنا چاہتے ہیں میں description کے اندر جو link ہے وہ چھوڑ دوں گا personally یار میں اس چیز میں بہت زیادہ excited ہوں کہ یار اس گھڑی کے اندر ایک ایسا feature دے دیا گیا ہے جو کہ اس سے تین گناہ پرائیس والی watches میں آتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کے اسی feature کے اوپر زیادہ بات کرتا رہا ہوں تو اگر کوئی feature miss ہو گیا ہو مجھے بتا دیجئے گا جلدی جلدی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں یہاں پر جو اس کی body metal کی بنائی گئی ہے back plastic ہے اوپر glass دیا گیا ہے اور اس کے جو bands ہیں ہمیشہ کی طرح replaceable ہیں تو آپ ان کے bands کو market سے جا کر کسی بھی watch maker سے change بھی کروا سکتے ہیں تو that is pretty much it for this video اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور چیزیں آئیں تو بس دعا کریں یہ میرے control میں نہیں ہوتا company launch کرتی ہے تو میں لے آتا ہوں جال پڑے ہیں جال سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو like کر دیجئے گا share کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ